یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصونات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہے ابتداءً چند منتقب جھلکیاں ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول اور ملاقات دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے نگران شورہ کا مدنی چینل کے مدنی عملے میں سنتوں بھرا بیان قفلِ مدینہ کورس گونگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں عشقانِ رسول کا سفر سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینہ کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل سب سے پہلے پیش خدمت ہے ہفتہ وار سلسلہ مدنی مذاکرہ کی مدنی خبر عالمی مدنی مرکرز پیزانِ مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے عشقانِ رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے خوش نصیبوں نے پائی سعادتِ ملاقات کھانے و سہری اور آفیر کا بھی سلسلہ ہوا ایک حسین مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے محمد سید الکونین و ساقالین والفریقین من علب و من عجام مولا یا صاحبہ سلسل سائی من ابدا على حبیبی کا خیر خلق کل دیمی معاذ اللہ کسی نے خودکشی کر دی اس کے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے گی اس کے لئے تو دعا کی زیادہ حجت ہے کہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے حرام موتنی مرہ حرام کام کیا ہے گناہ کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب وہ کر چکا اب وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا اب مسلمان کا کام اس سے نفرت کرنا نہیں ہے اس کے لئے دعا کرنا ہے نہ کہ بلا اجازت شرح اس کو بتانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ گناہ کا ازار ہے اور حدیثوں میں یہ سرات موجود ہے کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو اس کے گناہوں کو چھپانا ہے اس کے عیبوں کو چھپانا ہے نہ کہ اس کو اچھالنا ہے کہ اس نے خودکشی کی جتنی دنیاوی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اتنی ایسا لگتا ہے خودکشی بڑھتی جا رہی ہے دینی تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے میرا تو برسوں پرانا چیلنج ہے ابھی تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا کہ مطلب علماء کو برا والا کہنے والو گریبان میں جھاکو تمہارے پڑھے لکھے ڈیڑھو شیار آئے دن خودکشیاں کر رہے ہیں ایک عالم دین کا نام مجھے دے دو جس نے خودکشی کی ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آپ کے ابھی تک کسی نے میرے چیلنج کو قبول نہیں کیا انشاءاللہ کر بھی نہیں سکتا کسی دھاڑی والے کو پکڑ کے دے دے تو وہ عالم دین تو پھر میں بھی ثبت مانگوں گا نا کہ یہ عالم ہے عالم اور عالم دین عالم دین ہو دین کا عالم ہو انشاءاللہ آپ نہیں لاسکتے عالم دین خوف خدا والا ہوتا ہے قرآن کریم میں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء خدا کے مندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں علم والے ہیں تو علم دین کا علم دین نام نحاد علم نہیں علم دین رکھنے والا علم دین انشاءاللہ خودکشی کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں فیضہ نے مدینہ میں آیا ہوں مدنی مذاکرے کے پروگرام میں اور یہاں پہ بہت ساری معلومات ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تمام اسلامی بھائی مدنی مذاکروں کو اپنی روز مرہ کے معمول میں شامل فرما لیں خصوصی طور پر ہفتے کی رات جو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بالخصوص شرکت فرمایا کریں میں نے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا تو میری سب بھائیوں سے گزارش آئے کہ ضرور تشریف لائیں اور یہ پرنور محول دیکھیں ایک بار دیکھیں انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا آج مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا بہت مزہ آیا انشاءاللہ ہمیں آتا رہوں گا ملشد میری جھولی بھر دو ہاتھ بھڑا کر ہاتھ بھڑا کر ہاتھ بھڑا کر دو ٹکرہ رات کا مدرست المدینہ بالے خان یہ سب جو اللہ کے لئے پڑھائیں اور اسی ذمہ داری کے ساتھ پڑھائیں جس ذمہ داری کے ساتھ آپ وہ اجارے والا مدرست مدرست المدینہ بالے غان پڑھاتے ہیں جنہیں مدرست المدینہ بالے خان جو نا اس سے جو آؤٹ پوٹ ہے نا وہ اس سے نہیں ہے یہ مدنی منو گا ساتھ جس میں صحیح ارز کرو انہیں مدرست المدینہ بالے خان میں سمجھو کہ سائی بھائیوں کا مضا پروٹکشن ہوتا ہے مبلغین کا اور مدنی ماہول سے وہ عبستہ ہوتے ہیں اس کو اگر آپ اپنے اوپر نافذ کر دیں نا کہ باز میں نے یہ تو کرنا یہ کیا طلبہ کیا ساتھ ازا کیا قاری صاحبہ کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھا ہے تو اس سب کے سب اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل کریں سب کو پڑھانا چاہیے مضا امام ہو خطیب ہو رکن شورا ہو کابینات پر ذمہ دار ہو کابینا والا ہو جامیت المدینہ والا ہو مفتی ہو نائب مفتی ہو سب کو پڑھانا چاہیے محمد سید الكونین و ساقالین محمد سید الكونین و ساقالین والفریقین من علب و من عجام مدنی چینل کے مدنی عملے کا ہوا مدنی مشورہ جس میں نگران شوران اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نمازا عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ایک اور مدنی خبر ملاحظہ کیجئے ماشاءاللہ آج مدنی چینل کا مدنی عملے کے ساتھ مدنی مشورہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے اے خدا اے خدا مدنی چینل کو آباد رکھ اس کے ہر ایک معاون کو تو شاد رکھ اے خدا اے خدا مدنی چینل کو آباد رکھ آمین بچاہن نبی کے لبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نعمت ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی اچھی تنکھاؤں سے نہیں ملتی اچھے پروفیشن سے نہیں ملتی ایک نیکی کی دعوت کا جذبہ مدنی کام کا جذبہ اسلام و سنیت کی خدمت کا جذبہ یہ بساوقت انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل و قدر صحبی فرما گئے کہ اگر تجارت اور یہ عبادت ایک جگہ جمع ہوتی تو میں کر لیتا تو اقل مند وہی ہے جو آخرت پر ہاتھ رکھے تو دنیا آج ہی تو کل ہم سے چھوٹی جائے گی میں خود یہ پسند کروں گا کہ ہر ایک آئے اور یہاں کر کام کرے اور یہ پسند صرف آپ کے لئے نہیں ہے میرا اپنا بیٹا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے مجھے یہاں دعوت اسلامی کے اس چھتری کے نیچے اور مدنی چینل کے نیچے آفیت نظر آتی ہے دنیا اور آخرت کے آفیت خیر نظر آتا ہے آج کا جو ہمارا جو مدنی مشورہ ہے اس کے چند مقاصد ہیں ایک مقصد یہی ہے کہ ہم اولاً اپنی دعوت اسلامی سے محبت کریں کہ دعوت اسلامی امیل سنت کی خون پسینے سے سیچیوی تحریک ہے مدنی چینل کو آپ اپنے مقصد کو پانے کا ذریعہ بنائیں کہتے ہیں سبب کا کشکول بنا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ تمہارا رب تمہارے اس دن کی بھیک تمہارے کشکول میں ڈال دے گا پیری سمپل سی بات ہے یعنی گھر بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں ہے ہمیں اسلام میں رزق کمانا ہے رزقی حلال کی کوشش کرنی ہے یہی سبب ہے کہ آپ گھر سے چلے آپ نے کسی بھی سبب کا کشکول بنا لیا گیا مولا یہ سبب ہے آپ مدنی چینل کا سبب بنائیں کوئی کسی اور کا سبب بنائے گا کوئی کسی اور کا سبب بنائے گا اس اہم ترین اور عظیم شعبے میں بھی بچارے بعد اسلامی بھائی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں مسجد میں ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں میری مدلی التجا یہ ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی جتنے بھی یہاں جمع ہیں پلیس ویڈاوٹ اینی پریشر عظان خود ہی آپ کی قول ہے حیعہ علیہ السلام حیعہ علی الفلاح یہ خود ہی آپ کی قول ہے آؤ نماز کی طرح آؤ بھلائے کی طرح اس کے بعد ہم بچے نہیں ہیں کہ ہم کو اب اس طرح سے یا کرسی سے ہٹا کا نماز کے لئے بھیجا جائے دعوت اسلامی کا ایک عظیم ترین اور اہم ترین کام ہے پیارے باپا کا مدری مذاکرہ کیونکہ مدری مذاکرہ ہفتے میں ایک ہی بار ہوتا ہے اور امیل سنت فرماتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے میلوں کا سفر ہزاروں روپے خرچ کر کے مدری مذاکرے میں آتے ہیں میں آپ سے التجا کروں گا کہ برائے کرم مدری مذاکرے کا دعوت اسلامی کا جملہ مدری کاموں کا پابند بنائے خود کو ہے کوئی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا کہ یار چلو آج بولنے کے لئے آیا ہے آج اس کا امان نکلو یار نگران کابینا ندیم اتاری کے والد محمد بشیر احمد اتاری کا رضای الہی سے انتقال ہو گیا ان کی نماز جنازہ مرکز الالگ لاہور پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی رکھنے شورا حاجی منصور رضا تاریر نماز جنازہ پڑھائی کسیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کشم جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی نام اتار میرے حسن عمل کوئی نہیں نام اتار میرے حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز مہاشر بے کسو مجبور کی نگران کابینا ندیم اتاری کے والد محمد بشیر احمد اتاری کا رضای الہی سے انتقال ہو گیا ان کی نماز جنازہ مرکز رولی لاہور پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی رکھن شورہ حاجی منصور رضا تاریر نماز جنازہ پڑھائی کسیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی یا الہی مغف ارت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغف ارت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی زدگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کشم جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی نام اتار میں خسن عمل کوئی نہیں نام اتار میں خسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز مہاشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز مہاشر بے کسو مجبور کی قفل مدینہ کورس کے کچھ مناظر پیش خدمت ہیں اسلامی بھائی کے سنداز سے گونگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے اشاروں کی زبان سیکھ رہے ہیں جہور ٹاؤن مرکز رولیہ لاہور پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز پیزان مدینہ سے مدنی خبر ملحظہ کیجئے اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمانے لگا قفل مدینہ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ شعبہ تعلیم کے تحت پاک شریفی کابینہ زیاکورٹ پنجاب پاکستان میں مدنی قافلے میں آشقان رسول کا سفر رہا اور ساتھ ساتھ آپ کو ہند کے دو شہروں کی جانب بھی لیے چلیں گے اس مدنی گلدستے کے ذریعے گوونڈا اور کانپور یوپی ہند جہاں اس مجلس شعبہ تعلیم کے تحت اسٹوڈنٹ اجتماع کا سلسلہ ہوا نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کو الحمد للہ منشل خلق من عدمی ثم الصلاة توعال المختار في القدم مولای صل وصل دائما ابدا على حبي بک خیر الخلق كله مئا منتذا كور جران بذی سلام مازد دم عن جرام مقلت بدان مولای صل وصل دائما ابدا على حبي بک خیر الخلق كله مئم هبات ریحو من تلقائك غیمات او او ماظر برقو في الظلماء من اظام مولای صل وصل دائما ابدا على حبي بک خیر الخلق كلهم فما لعنیك این قل تکففا هماتا وما لقلبك این قل تستفيق ياهیم مولای صل وصل دائما ابدا على حبي بک خیر الخلق كله مئا يحسابا سب انالحب من کاتیم ما بینا من ساجی من من هو مغطاری مولای صل وصل دائما ابدا مولای صل اس باتوں کو شیئر کر کے لوگوں کو برائی سے بچنے کی دعوت دوں گا لم تورق دمعا على طال لیم ولا آرق تال ذکر البان والعالم مولای صل وصل دائما آبدا على حبیب بک خیر الخلق كلهم فکیفت کی روح بم بعد ما شاہیدت بیه علی آج کے اس طرح تک کافی بہتر تک کافی اچھا تھا خاص کر کہ ہم اس ڈوینٹ کے لیے تو بہت ہی اچھا مدنی قافلوں میں آشقان رسول کا سفر ملاقاتوں کا رہا سلچلا ایک اہم بڑا شہر یورپ کا زیور سوزر لینڈ میں آشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی جبکہ قائدہ باد پنجاب پاکستان میں دوران سفر ملاقاتوں کا سلچلا ہوا شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے جودپور راجستان ہن میں بارہ ماہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقہ ہوا جبکہ شہادہ ہن میں نگران کابینہ نے پائی سفر کی سعادت آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار آج مبلغ دعوت اسلامی ہمارے پاس تشیف لائے میں نے اپنے پورے سٹاپ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا عشق لے کر یہ لوگ آئے تھے انہوں نے ہمارے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑے جس سے ہم اپنی زندگی سوائنے کی بھی کوشش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے یہاں پر انہوں نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت کتاب پیش کی جس کا نام نماز کے احکام ہے ارادہ ہمارا نیت کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی اسمبلی کے اوپر اس سے روزانہ کے طور پر تربیت کا سلسلہ جائے لکھے گئے بنگلہ دیش کے دانر حکومت ڈھاگے کی جانے پڑتے ہیں جہاں سنتوں بھرے اجتماع میں نگران کابینات نے شورکہ کو مدنی پھولوں سے نوازا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ایک بڑی تعداد میں مدن مرکز فیزان مدینہ میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کی سلسل اللہ علیہ وسلسل مولا يا صاحب سلسل دائما ابدا موسیقی 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 مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرمائی اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی.net کو وزید کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملاحظہ فرمائی مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب